جمعائی کی کیا حقیقت ہے اور حالت نماز میں کیسے روکا جائے جمعائی اور چھینک کے بارے میں مشکات میں آپ کو چپٹر مل جائے گا صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا جب جس کو چھینک آئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ کہے الحمدللہ اور سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور پھر وہ آگے سے دعا دے اللہ تجھے ہدایت دے اور ترے کاموں کو سمار دے لیکن یرحمک اللہ اسی کو کہیں گے جو الحمدللہ کہے ایک بار ایک صحابی کو چھینک کہ اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس نے باقیوں سے کہا تم نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا تو نبی علیہ السلام فرمائے تم نے الحمدللہ نہیں کہا اس طرح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ایک بندے کو کٹھی تین چھینکی آئیں چوتھی طرح حضور نے فرمائے یہ زکام ہو گیا ہے آپ جواب نہیں دینا اور تو کہنا رہے الحمدللہ چھینک جو زکام والی ہے نا اس میں تین کے بعد جو چھینکیں آئیں گے ان کا جواب نہیں آپ نے دینا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اس کا جواب یرحمک اللہ اور اس کا جواب پھر دوسرے نے دینا ہے یہدیکم اللہ ویسلح بالکم اسی حدیث میں بہاری کہاتا ہے کہ جمعی جو ہے اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے یعنی جمعی اکثر آئے جاتی ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ رکھیں صحیح مسلم حدیث ہے ہاتھ رکھ لیں اور مو کو بند کریں کیونکہ شیطان مو کے راستے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمعی آئے تو جو آپ کے لیے سانی اب جب قیام میں ہیں ناپ تو یہ الٹے ہاتھ کو نہ استعمال کیا کریں خجلی کے لیے کیونکہ پھر دونوں ہاتھ ہی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں پھر دائیں ہاتھ سے ہی ایسے کر لیں باقی عام آلت میں آپ بائیں ہاتھ سے کر لیں تو کافی موسیقی